خدا تجھے کسی توفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کے موجوں میں استراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو کتاب خواہ ہے مگر صحیب کتاب نہیں اس شہر میں علامہ نے دور جدید کے مدرسوں میں پڑھنے والے ان طالب علموں کو جو اہل مغرب کے افیار و خیالات اور ان کے تذیب ثقافت کا شکار ہو چکے ہیں کہتے ہیں کہ تم ایک ایسی سمندر کی ماند ہو جس کی لہیڑوں میں کوئی تڑپ نظر نہیں آتی اور بے قراری نظر نہیں آتی میری دعا ہے خدا تمہاری زندگی کے سمندر کو کسی توفان سے آشنا کر دے یعنی تمہارے اندر زندگی انسانیت اور مسلمانیت کے جذبہ پیدا کر دے ساتھی طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں تجھے کتاب پڑھنے سے فرصت نہیں تو کتابی کیڑے بنا ہوا ہے تو کتاب پڑھنا ضروری ہے لیکن اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرنے کے تجھے کوئی توفق نہیں یہاں علامہ کی مراد ان کتابوں پر عمل کی نہیں ہے جو نصیب جدید میں موجود ہیں بلکہ ایسی کتابوں کے طرف اشارہ ہے جن کو پڑھ کر طالب علم صبح انسان بن جائے اس لئے اقبال کہتے ہیں کہ جو قرآن پر عمل نہیں کرتا وہ صحابے کتاب نہیں ہو سکتے ہیں شکریہ